ان مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے ابھی مسلمان نہیں ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہدیبیہ کے مقام پر ہے یہ عروہ دیکھنے آیا نبی پاک کو دیکھا صحابہ کو دیکھا دیکھ کر واپس چلا گیا دیکھ کر لوگوں نے پوچھا بتا تو نے کیا دیکھا عروہ کا بیان ابھی مسلمان نہیں ہوا وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے بڑے بڑے راجے مہاراجے دیکھے نواب دیکھے سردار دیکھے ان کی قومیں دیکھی ان کے نوکر چاکر دیکھے ریایہ دیکھی مگر میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم جو دیکھا اصحاب نبی کو نبی کے ساتھ کرتے ہوئے میں نے کبھی کہیں اور دیکھا بڑی پیاری حدیثیں سنا رہا ہوں توجہ سے سنے لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا کہنے لگا میں نے دیکھا کہ اصحاب نبی کیا کرتے ہیں جب نبی بوضو کرنے لگتا ہے ایسے ابا گھیرا ڈال کے نبی کے قریب ہو جاتے ہیں نبی کے نبی کے کیوں کہ نبی کے جسمِ اقدس سے جو پانی لگے وہ اگر گرے تو زمین پر نہیں ہمارے ہاتھوں پر گرے مزا نہیں آیا اس طرح نعرہ نہ لگا آپ جب بھی نعرہ لگاؤں ایمان محبت سے میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائے غور کرے صحابہ اکرام آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں صحابہ کیوں جمع ہو گئے کہ نبی کے جسم سے جو پانی لگے وہ استعمال شدہ پانی زمین پر نہ گرے گرے تو ہمارے ہاتھوں پر گرے اس پر منافق کیا کہتے ہیں وہاں بھی کیا کہتے ہیں بے وقوف کیا کہتے ہیں جب انہوں نے بے وقوف کا اللہ فرماتا تم بے وقوف ہو یہ محبت کرنے والے بے وقوف جو نبی کا عدب کر رہے ہیں نبی سے محبت کر رہے ہیں یہ بے وقوف نہیں توجہ فرمائیں سب کی توجہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے نہیں کہ بھئی کیوں آئے ہو یہ تم میرا جو پانی لینا چاہ رہے ہیں استعمال شدہ تمہیں پتہ نہیں یہ محبت مستعمل ہے اس کو تو استعمال نہیں کرنا چاہیے جاؤ اپنے کام کرو ہم خواہ گئے نبی پاک نے ہرگز ایسا ذرا اونچی اور اونچی کیوں کہ اے لوگو تم جس عقیدے سے آئے ہو کہ جو پانی مجھ سے لگ گیا اس میں برکت ہے تمہارا عقیدہ غلط پوچھو انہیں حدیث سے یہ حدیث ہے یا نہیں جو میں سنا رہا ہوں کہ سے ابا پانی لینے جمع ہوتے تھے سنے سنے جو آگے ہوتے تھے ان کو پانی ملتا تھا وہ اس پانی کا کیا کرتے تھے تھانوی نے اتکشف میں اس حدیث کو نقل کیا سنے وہ اس پانی کا کیا کرتے جب پانی ملا ہاتھوں کو مل کے موں پر پھین لیتے تھے اپنے موں پر برکت لینے کے لیے کس چیز کے لیے زرہ اونچی اور یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے حرام ہے اور کوئی لفظ ان کو یاد شرک بیدت حرام شرک بیدت شرک بیدت ہر وقت لگے ہو وہ جو پولیس والے ہوتے ہیں جب ان کو پریڈ کراتے ہیں تو پریڈ کراتے ہوئے ان کو کہا جاتا ہے بولو لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ بولتے ہیں نا پوچھ رہا ہوں آتے لاتے جاؤ اور لیفٹ رائٹ بولتے جاؤ وہ ان کی پریڈ ہوتی ہے ان کو ان کے مدرسے میں کہتے ہیں دو لفظ یاد کرو ادھر بھی دو ادھر بھی ادھر لیفٹ رائٹ ادھر شرک بیدت شرک بیدت شرک اور ان کو کچھ آتا ذرا سا ہیدھر جاؤ کہتے ہیں شرک ادھر جاؤ بیدت اور جائیں کدھر چلے ہی نہیں دیتے یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی بات کو نہیں مانتے صحابی کیوں آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں برکت لینے نبی پاک کے ناک مبارک سے رتوبت نکلتی ہے صحابہ لے کے موں پہ لگا لیتے ہیں کیونکہ نبی پاک کو اللہ نے پاک بنایا ان کی ہر شے پاک ہے ان کی سمجھ میں آتی آتی نوزول الابرار کتاب کا نام ہے اب میں کھل کے بولوں گا پریشان نہ ہو نا انہوں نے مجھے چھیڑا نا میں ان سے کہتا ہوں چھیڑو چھیڑو گے تو پھر میں چھوڑوں گا کیوں چھیڑا اپنا کام کرتے رہتے ہیں نوزول الابرار کتاب کا نام ہے اٹھا کے دیکھو اس میں بھی لکھا ہے میں کتابیں ساتھ لائیوں کتاب میرے ہاتھ میں ہے رسائل اہل حدیث چھاپنے والے دیوبندی وہابیوں کے رسالے جمع کر کے چھاپے اس کتاب کو دیکھنا ہو جس کو چاہے دیکھ لے میں آپ کو حوالات دکھا دیتا ہوں بعد میں کوئی نہ کہے یہ رسائل اہل حدیث جمعیت اہل سنت لاہور نام لکھا ہوا ہے وہاں سے چھپی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے کتاب اس کے صفحہ نمبر 26 کا حوالہ آپ کو سناتا ہوں توجہ سے سنیں سننا چاہتے ہیں یہ نبی کی چیزوں کو پاک نہیں کہتے ان کے نزدیک کیا کیا پاک ہے ذرا سنیں نواب صاحب نواب وحید الزمان نواب صدیق حسن خان بدور الاحلہ حوالے سن لو انسان کا وہ پانی جس کو منی کہتے ہیں سمجھتے ہیں سیمن شراب مردار کتا خنزیر تمام جانوروں کا پشاپ سوائے حیز و نفاس کے خون کے باقی تمام جانوروں اور انسانوں کا خون سب پاک ہیں یہ اہلِ حدیث کا عقیدہ ہے کس کا یہ جو اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہلاتے ہیں کتا پاک پشاپ پیو تمہاری قسمت محرم کی سبیل کے پانی کو شرک کہنے والوں تمہاری قسمت میں جانوروں کے پشاپ ہیں پیو خنزیر ان کے نزدیگ پاک کتا پاک تو کھاؤ چھوڑو پھر کیوں ہماری کسائیوں کی دکان کے آکے حلال بوجھ لیتے ہو جتنے کتے آواراں گورنمنٹ سے کو سب ان کو سپلائی کیا کرو اور میں آپ کو بتاؤں یہ واقعی کھاتے ہیں ورنہ اگر کھاتے نہ ہوتے تو اس طرح بھونکتے نہیں ہیں میرے پاس اخبار کی کٹنگ موجود شرق پور میں گو جانتے بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے ڈاکوں کے پاس بہت ہوتی ہے وہ ان کے نزدیگ حلال ہے انہوں نے کھائی اخبار کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے جب ایسی غزائیں ہوں گی تو پھر باتیں بھی ایسی ہی ہوں گی اور ہم کھاتے ہیں علوہ ماشاءاللہ نبی کی نات پڑھتے ہیں فرق صاحب ظاہر ہے دیکھو تو بتا دو سنگو تو میں اگر اس کتاب کو چھیڑ بیٹھا اس میں اتنے حوالوں کے نشان انہوں نے انگریز کی حکومت کو خدا کی رحمت کہا سنیں حوالہ سنا دیتا ہوں آپ کو میں صفحہ نمبر سترہ اسی کتاب کا لیں جناب یہ لیجئے آپ میں سے کوئی آکے پڑھنا چاہئیے نہ سمجھیں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں کتاب میرے سامنے قرآن شریف رکھا ہوا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہوں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں سنیں میاں نظیر حسین صاحب کے شاگرد مولوی تلقف حسین لکھتے ہیں ہم یہ کہنے سے معذور سمجھے جائیں کہ انگریزی گورنمنٹ اندوستان میں ہم مسلمانوں کے لیے خدا کی رحمت ہے کیا پتا چلا کس کی پیداوار ہے کس کی پیداوار ہے اور اس کتاب میں یہ حوالہ آپ کو میں سناوں اسی صفحہ نمبر سترہ میں ان کا نام وہابی سے اہلِ حدیث کس نے رکھا انگریزوں نے کہاں سے علاق کروایا انگریزوں سے اور تمہیں تو اپنا نام انگریزوں سے مانگنا پڑا تم کہاں سے مسلمانوں کے خیرخواہ نکل آئے ہو سنیں کوئی فرقہ ہماری تحقیق میں زیادہ تر خیرخواہ اور طالبِ امن و امان و اعصائش رعایہ کا اور قدر شناس بند و بس گورنمنٹ کا اس گروہ سے نہیں جو اپنے آپ کو اہلِ سنت و حدیث کہتا ہے اور کسی مذہبِ خاص کا مقلد نہیں کہتے ہیں ہم لوگ ہیں انگریز کے وفادار ہمارے سوا کوئی اور وفادار یہ تمہارا ہی نصیب ہے تمہارا تم ہی وفادار ہو سکتے ہو انگریز کے ہم ہو سکتے عالی حضرت فاضل بریلوی جارج پنجم کا زمانہ تھا انگریز کا تو جو ٹکٹ ہوتی تھی نا ڈاک کی اس پر اس کی فوتو بنی تھی اس کو الٹا لگاتے تھے کہ اس کا تاج اس کا سر نیچے بجائے سیدھا لگانے کے اس کو الٹا لگاتے تھے کہ اس کا سر انہوں نے کبھی انگریز کی عدالت کو عدالت تسلیم نہیں کیا ہیں کہتے ہیں خدا کی رحمت تو یہ تو حال ہے ان کا ان کو شمسل علماء کے خطابات کہاں سے ملے انگریز سے میری کتاب حقائق موجود ہے یہاں کوئی ہو تو جلدی سے مجھے ایک نسخہ پہنچا ہے میں آپ کو سناؤں یہ کس کو نبی مانتے یہ بھی آپ کو میں ابھی سنا دیتا ہوں توجہ سے سنیں یہ کوئی بات علوے مانڈے کے جگڑے کی نہیں آپ کو میں سناتا ہوں آپ نے سنا یہ نبی پاک کے فضلات مبارکہ کو نبی کی چیزوں کو پاک نہیں مانتے خنزیر کو پاک لائے جی کتاب دیں مجھے یہ میری کتاب ہے حقائق ان کو دے دینا کہنا اگر ہے حمد ان کے ایک مولوی یا یا نے شرقپور شریف میں رہتا اس نے کتاب لکھی تھی اس کے جواب میں میں نے لکھی ہے چار سال ہو گئے مجھے لکھے ہوئے اس کی حمد نہیں پڑی اس کا جواب دینے کی اور میں ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں ہو سکے تو اس کا جواب لکھ دو تاکہ میں پتہ لگ جائے تم ہو یا نہیں سنے یہ میری کتاب اس کا صفحہ نمبر بیالیس حوالہ میں نے اسی رسائل اہل حدیث سے نقل کیا سنے نواب وحید الزمہ ان کا مشہور یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے اللہ کرسی پہ بیٹھا اور اللہ اتنا باریہ کہ کرسی چڑڑ کر رہی ہے یہ اللہ کا وجود مانتے کہتے ارش اور اللہ اتنا باری ہے کہ اس کے بوچ سے کرسی چڑڑ کر رہی یہ ان کا عقیدہ کیسے لوگ مسلمان ہیں سنیں سنیں نواب وحید الزمہ صاحب کہتے ہیں ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ہم دوسرے نبیوں کی نبوت کا انکار کریں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں نہیں کیا لیکن وہ اپنی اپنی قوموں میں تواتر کے ساتھ نیک وکار انبیاء معروف ہیں تواتر کا مطلب یہ کہ یہ بھی کہہ رہا ہے آج بھی کہہ رہے ہیں کل بھی کہہ رہا ہے یہی سلسلہ چلا آرہا ہے کہہ رہے ہیں وہ معروف یعنی جانے پہچانے ہیں اگرچہ وہ قوم کافر ہی صحیح اب ذرا نبیوں کے نام سن لیں جیسا کہ رام چندر یہ اہل عدیث کا حوالہ ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں دوسرا نام لچمن تیسرا نام کشن جی یہ ان کے نبی ہیں وابیوں کے یہ ان کے سنیں اور سنیں کہتے یہ تین تو ہو گئے ہندووں میں زرتش فارسیوں میں آگ کی پوجہ کرنے والے ان میں کنفسیوس اور بدہ چینیوں میں اور جاپانیوں میں سقرات اور فیسہ غورس یونانیوں میں یہ ان کے نبی ہیں سقرات فیسہ غورس کہتے ہیں بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے تو جو رام چندر اور کشن کو نبی مانے وہ مسلمان ہے پوچھو اسے جو اپنے آپ کو اہل حدیث اور وہابی کہلاتے ہیں دے جواب اس بات کا ابھی تو یہ محلہ یہاں عورتیں رہتی ہیں میں مسئلے کر نہیں سکتا ورنہ میں تو ان کو اتنی سناتا کہ مو چھپاتے آپ سے ان کو پتہ نہیں انہوں نے چھیڑا کس کو ہے میرے دوستوں اور بزرگوں صحابہ اکرام نبی پاک کے پزلاتے مبارکہ کو لیتے ہیں موں پر لگا لیتے ہیں صحابی کا عقیدہ یہ کہ نبی کے جسم سے جو چیز لگ جائے وہ پاک ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے اس میں اس میں آگے سے ان کا مولوی کہتا ہے مولوی نہیں مولوی کہتا ہے فہم صحابی حجت نہیں فہم صحابی کا مطلب صحابی کی سمجھ جو ہے وہ حجت وہ دلیل نہیں تو میرا آسان سا جواب اگر فہم صحابی حجت نہیں تو فہم وہ حجت ہو گئی اگر تم صحابی کی سمجھ کو نہیں مانتے ہم وہ حجت کو ختم ہوئی نہیں انگریزوں سے ان کا تعلق اور کیا کیا ان کا تعلق ان کے نواب صاحب نے ایک میم کو کتنے عرصے پالا گھر میں انگریز میم کو خود اٹھا کے لے آئے بچایا تیرہ سو روپے ملے شمس علماء کا خطاب ملا سرٹی فگٹ ملے حوالہ میں نے اس میں نقل کیا جو غلط ثابت کرے چوک میں کھڑا کر مجھے گولی مار دی رہا میں تمہیں کچھ نہیں کہتا اگر حوالہ درست ہو تو میں تمہ کوئی سزا نہیں دیتا اتنہ ہی کہتا ہو آؤ اور میرے نبی کا سچا کلمہ پڑھ لو کوئی کچھا حوالہ پیش سنے صحابی کا عقیدہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے جسم سے لگا ہوا پانی لینے کے لیے ترپ رہے ہیں اب سب کو پانی نہیں مل جو آگے ہیں ان کو پانی مل گئے جو پیچھے ہیں انہوں نے آگے والے سے پوچھا تجھے پانی ملا کہا کا اپنے ہاتھ پھیلا وہ ہاتھ پھیلاتا یہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مل کے اپنے مو پھیل لیتا اللہ رسالت نعرے تبیر نعرے ہیدری نعرے رسالت ترطیب نہیں بدلی نعرہ رسالت پہلے نعرہ ہیدری ترطیب نہیں بدلی میرے دوست اور بزرگ توجہ فرمائے بخاری میں حدیث پاک موجود صحیح بخاری میں ہے تو لیاو نکال کے دکھاتا ہوں ابھی حضور صلی اللہ علیہ نے اپنے بال مبارک ترشوائے نبی پاک بال رکھنے کا یہ تھا آدھے کان تک رکھتے تھے کانوں کی لو تک آجاتے تھے رکھتے صاف رنوے بلکل پلیٹ فارم صاف جو مزی گھومے اوپر صاف بلکل میدان اور یہ ان کی نشانی نبی پاک نے بیان فرمائی کہ یہ بال رکھیں گے ایک تو ہوتا نا گرمی کی وجہ سے آپ نے قبیم اڑا دیا جمعہ یہ رکھتے ہی اللہ ماشاء اللہ ان کی یہ نشانی ہے نبی پاک نے ان کی تمام نشانیاں بیان کی بخاری میں عدیس پاک موجود نبی پاک بال ترش وار ہے سارے سے ابا کام کار چھوڑ کے نبی کے قریب جمع ہو گئے حجوم ہو گیا کیوں نبی کا بال مبارک لینے کے لیے بال مبارک سارے سے ابا کام کار چھوڑ کے جمع ہو گئے نبی پاک ان کو منع نہیں کرتے بھئی میں نے تمہیں بلایا دعوت دی ہے کیوں آئے بال تو اگر کٹ جائے تو وہ پاک نہیں رہتا تم کیوں لینے آگئے ہو نبی پاک نے روکا نہیں اٹھاؤ بخاری شریف نبی پاک نے پہلے دائیں طرف کے بال مبارک ترشوائے حضرت ابو طلح انساری کو دی ہے فرمایا اقسم ہو بین النات اے ابو طلح ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو ایسے ابھی تم جس عقیدے سے آئے ہو تمہارا عقیدہ بڑا پیار آئے کہ میرے بالوں میں برکت ہے نبی پاک بال مبارک خود تقسیم کروا رہے بھائی مبارک بھائی طرف کے بال مبارک ترشوائے اور فرمایا یہ بھی لوگوں میں تقسیم کر دو صحابیوں نے یہ عقیدہ کہاں سے نکالا تھا وہ قرآن پڑھتے تھے قرآن سنتے تھے آئیے بتاؤں کہاں سے نکالا تھا میرے دوست اور بزرگوں جب تیسری مرتبہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر اپنا آپ ظاہر کیا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خیریت پوچھی تو بھائیوں نے کہا وَبْيَد تَعِنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَوِیم قرآن ہے کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں زراؤنچی سفید ہو گئی رونے کی وجہ سے نہیں بکا کی وجہ سے نہیں غم کی وجہ سے اور غم کا اثر جس چیز پر پڑ جائے ماشاءاللہ آپ محمد اقبال قادری صاحب کو جانتے ہیں کوئی مشکل ہو جاتی تو آ جاتے وہ بتاتے ہیں کہ دل کا معاملہ ہے دماغ کا معاملہ ہے تو غم جب جس چیز پر پڑ جائے جس چیز پر تیجی کو غم آنکھوں پہ اثر ہو گیا خراب ہو گئی دل پہ اثر ہو گیا دل پہ دماغ پہ ہو گیا دماغ گم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں تو حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں مصر کا بادشاہ ان کو یہاں لے آؤ رائل فیزیشن شاہی معالج ہیں یہاں لاؤ ہم ان کا کوئی کام واہم کریں گے آپریشن کروائیں گے ذرا چیک کروائیں گے چیک اپ ہوگا خون ٹیسٹ ہوگا آنکھیں ٹیسٹ ہوں گی بہترین آپریشن ہو جائے گا نہیں اٹھاؤ قرآن اللہ فرماتا ہے حضرت یوسف نے کہا اِذہبو بِقمیس حضا فَأَلْقُوْهُ عَلَى بَجْهِ عَبِيَاتِ بَسِيرًا میرا یہ کمیس لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کمیس جزوے بدن ہے بدن کا حصہ ہے نہیں صحابہ قرآن پڑھتے سنتے تھے انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگنے والے کمیس میں جب اتنی برکت ہے تو بال تو جزوے بدن ہے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ لگنے والے کمیس میں جو جزوے بدن نہیں اس میں اتنی برکت ہے تو مصطفیٰ کے جزوے بدن والوں میں کتنی برکت ہوگی یا رسول اللہ آپ کے بندے دی لیں آپ نعرہ بڑا جوش ان میں روٹیا نہیں کھا کے آئے نعرہ ہی نہیں لگاتے انہیں سیاسی نعروں کی عادت پڑی دی نہیں نہ رہی میں نے پہلے کہ میری شان میں لگتے نہیں اگرہ جوش ایمان کا میرے دوست اور بزرگ اور توجہ فرمائے صحابہ نے عقیدہ کہاں سے نکالا قرآن سے کہ جب جزوے بدن جو چیز نہیں نبی کی اس میں اتنی برکت تو جو نبی کا جزوے بدن ہے اس میں کتنی برکت ہوگی صحابہ بال لے رہے ہیں نبی پاک ان کو منع نہیں فرما رہے ہیں پتا چلا نبی پاک سے جس چیز کو تعلق ہو جائے اس میں برکت ہوتی ہے یہ کس کا عقیدہ ہے صحابی کا کس کا عقیدہ ہے کہاں سے سنا رہا ہوں حدیث ہیں صحاب سے بخاری سے اور سنیں کہتے ہیں نہیں اصل میں بس وہ تو یوں ہو گیا وقتی معاملہ تھا ضروری تو نہیں سنیں آپ دوسری روایتیں سنیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نبی پاک کی پاک بی بی ان کے پاس نبی پاک کا بال مبارک تھا چاندی کی ڈبی بنوائی نبی کا بال رکھنے کے لیے قیمتی چیز بنانا بھی غلط اس کی تعظیم کرنا غلط لمبی دبی کیوں بنوائی علماء فرماتے اس لیے کہ نبی پاک کے بال مبارک کو مورنا بھی انہوں نے بے عد بھی سمجھا کہ یہ سیدھا رہے اس کو مورنا بھی نہیں دبی بنوائی بال مبارک اس میں بند کر کے ڈھککن بند کر دیا حدیث ہے مدینہ منورہ میں جب کوئی بیمار پڑ جاتا بیمار کو لاتے مائی صابعہ ام المومنین اس دبی کو کھولتی نہیں تھی پانی کا پیالہ لائے جاتا وہ دبی اس پانی میں گماتی وہ پانی مریض پیتا اس کو شفا ہو جاتی نبی کی برکت آئی بال میں بال لگا دبیہ سے برکت آئی دبیہ میں دبیہ گئی پانی میں برکت کہا پہنچی پانی گیا مریض کے اندر برکت کہا پہنچی پانی گیا مریض کے اندر تو اس کی بیماری باہر آگئی اس کا عقیدہ ہے صحابیوں کے عقیدے سنا رہا ہوں اندازہ کر لینا یہ اپنے آپ کو سپاہے سحابہ کہنے والے اور یہ اپنا تعلق سحابیوں سے جوڑنے والے یہ وہ بھی کس حال میں ہیں ذرا دیکھ لینا صحابیوں کے عقیدے اور صحیح حدیثوں سے سنا رہا ہوں ان حدیثوں کو کوئی غلط ثابت کرے آئے میرے سامنے میرے دوست اور بزرگوں توجہ فرمائے پتا کیا چلا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرنا سے آبا کا طریقہ تھا اس پر یہ منافق بیمان کیا کہتے تھے یہ بے وکوف ہے اللہ ورماتا تم بے وکوف ہو وہ بے وکوف نہیں مدینہ منورہ کی عورتوں کے قربان اپنی بچیوں کو کہتی چھوٹے بین بائیوں کو اٹھا لو اور مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو جاؤ جب اللہ کا نبی نکلے تو سامنے ہو جانا نبی پاک کی عادتی بچوں کے سر پر چیرے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے ماں کا قیدہ کیا نبی کا ہاتھ لگ جائے گا کبھی دوزق کی آگ نہیں جلائے گی اللہ 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 آپ کیا شہروں میں یہ رواج ختم ہو گیا دیاتوں میں ابھی تک چھوٹی چھوٹی بچی ہیں اپنے چھوٹے بہن بائیوں کو لے آتی لوگ دم کر دیتے آت پیر دیتے یہ پرانا بزرگوں کا طریقہ مدینہ کی عورت نبی پاک چہرے پہ 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 دیں ان کا عقیدہ کیا ہے نبی کا ہاتھ لگ جائے گا تو آگ نہیں جلائے گی یہ عقیدہ بھی حدیث سے سنو سنیں حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو نبی پاک کے سیابی ان کے گھر میں دوسرے سے ابا آئے دعوت ہوئی دستر خان بچھایا تو وہ اس پہ داغ لگے ہوئے تھے میلہ تھا ساتھیوں نے کہا انس یہ تو دستر خان میلہ اچھا انہوں نے دستر خان لیا اور تندور میں ڈال دیا کہاں آگ لگی ہوئی تھی تندور جس میں روٹیاں پکاتے اس میں ڈال دیا وہ لوگ بڑے حران کے کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے تم نے تندور میں ڈال دیا فرمایا تھوڑا سا دم لو ابھی دیکھو تو ہوتا کیا ہے دو تین منٹ گزرے انہوں نے ہاتھ ڈال کے اس دستر خان کو نکالا وہ جلا نہیں بلکہ بلکہ ساف ہو گیا ڈرائی کلین بلکہ ساف حیران کہ آگ کا کام جلا دینا اس نے جلا نہیں یہ ساف ہو گیا حضرت انہیں فرماتے یہ تو دنیا کی آگ ہے اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی تو کیوں بات یہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے تھے میں نے نبی پاک کی سلام نے یہی دستر خان بچھایا نبی پاک نے کھانا تراول فرما کہ اس دستر خان سے اپنے ہاتھ پہنچ لیے تھے ہمیں اللہ یا غاسم ہمیں دستر خان سے ہاتھ پہنچنے کی اجازت نہیں یہ نبی کی جانتی کو بزرگ کرے تو اور بات ہے ہم کہ سے کر لیں تو انہوں نے ہاتھ پہنچ لیے تھے حضرت انہز برماتے میرا عقیدہ بھی نہیں جلا سکتی اور سنیں اور سنیں خسائص قبرہ میں امام سیوتی نے اس کو نکل کیا بڑا مشہور واقعہ ہے بڑا پیارا واقعہ ہے دل کے گانوں سے سنیں جنگ اہد میں نبی پاک کا ہوت مبارک زخمی ہوا خون نکلا نبی پاک نے خون بہایا تاکہ آنے کی سنت ہو جائے ان کے لیے اس میں ثواب ہو جائے اگر نبی یہ کام نہ کرتا تو ہمیں نمونہ کہا سے ملتا میرے دوستوں اور بزرگوں نبی پاک کے ہوت مبارک سے خون بہرا ہے ایک صحابی حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں آپ کا یہ جو خون ہے اس کو بند کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیسے بند کرے گا انہوں نے کہا بس اجازت دیجئے اور پھر دیکھئے اجازت دیجئے نبی پاک نے فرمایا کرو بند وہ آگے بڑھے نبی پاک کے ہوت مبارک کو اپنے موں میں لے لیا اللہ اکبر یا رسول اللہ چوسنے لگے اتنا چوسا اتنا چوسا تو وہ جدہ سفید ہوگئی خون رک گیا کیونکہ خون کی جدہ کو دبایا جائے جہاں سے خون بہر ہے تو خون رک جاتا ہے اب وہ جو خون تھا سارا ان کے موں میں تھا سارا ان کے موں میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خون کو تھوک دے پھینک دے جب آپ نے یہ فرمایا وہ پی گئے وہ نبی پاک کا خون مبارک پی گئے اور کہا حضور آپ کا خون اور پھینک دوں یعنی آپ کا خون میں ارگز پھینک سکتا عظیم کے لائق اس کو میں زمین پر گرا سکتا نہیں تو نبی پاک نے آگے سے یہ نہیں فرما تجھے پتہ نہیں خون آرام ہے تو پی گیا جا جا کے کوئی الٹی کر پیٹ ساف کروا نہیں ایسا نہیں فرما سنے انعام کیا ملا حدیث کے الفاظ ہے فرمایا من اراد این ینظر دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے کیونکہ اس میں میرا خون چلا گیا ہے اب اس کو جہنم کی آگ چھو سکتی نہیں یہ کس کا عقیدہ ہے صحابیوں کا کہ نبی سے برکت لے رہے ہر وابی مانتے مانتے نہیں سنے 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 کتنے واقعات سناؤں صحابی کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے کہا آتے ہے نبی کی بارگاہ میں کہا آتے ہیں اٹھاؤ بخاری شریف مشہور عدیس ایک شخص آیا کہنے لگا میں نے اپنے آپ کو علاق کر لیا یا رسول اللہ مجھے بچائیے یا رسول اللہ مجھے 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 آئیے آج کہیں تو کہتے ہیں شرب آج کہیں تو فتوہ کیا لگتا ہے ان کا فتوہ یوں چلتا ہے جیسے مشین گن چلتی آگے دیکھتی بھی نہیں کہ کون ہے کون چلا رہے انہ وا کوئی ان کو ہوش اللہ بچائے ان سے میرے دوست اور بزرگو یہ کب سے شروع ہوئے یہ میری کتاب پڑھنا ان کی ابتداء کب سے ہوئی میں نے سب لکھی اگر آپ کہیں تو میں حوالے پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں یہ تو حضرت عیسیٰ کی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا باپ ہے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کا نہیں مانتے تو علمے اور عیسائیوں میں کیا فرق رہ گیا ان کی کتاب میں لکھا اور کہتے ہیں حد حد پرندے کا نام نہیں ہے ایک بندہ تھا قرآن میں حد پرندے کا ذکر ہی کہتے ہیں وہ سہجو اسی باتیں کریں اور حضرت یونس علیہ اسلام اور نبیوں کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا میں نے کھانا مولا خواتین اور میں ان کا گھنگ سناتا کو ان کا حال کیا کیا چیز ان کے نزدید پاک ہے آپ سنے تو پریشان ہو جائے پڑھنا ہو تو اس کو پڑھ لینا کتاب پتا چل جائے وہ جو رام کرشن کو نبی مان رہے ہیں ان کا اور کیا حال ہونا ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو یہاں سے نہ چھوڑے سب کی توجہ اٹھے گی بھائی اس طرح نہ کریں یہ رستہ بند کریں اس کو اگر آپ کو سہولت ہے تو یہاں آگے تک اس طرح گزریں کو خاتون نہ گزریں کیمرہ بھی آپ نے لگایا ہوا ہے اس طرح سب چیز آئے جو دوستو اور بزرگو نبی پاک یہ نہیں فرماتے جا اللہ کی بارگاہ میں جا کر پر یاد کر کیا میں نے توحید نہیں سکھائی نہیں فرماتے کیا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزہ توڑ بیٹھا وہ کام جو روزے میں نہیں کرنا تھا وہ میں نے کر لیا بیوی کے باس نہیں جانا کر کفارہ دے اس نے کہا حضور بہت غریب ہوں مسکین ہوں یہ کر سکتا نہیں فرمایا پھر ساٹھ روزے رکھ پہ در پہ اگر انسٹ کے بعد ایک چھوڑ دیا تو وہ ختم ساٹھ اکٹے مسلسل رکھ لے ہے اس نے تیس نہیں پورے کر سکتا ساٹھ کے در سے پورے کر گا فرما پھر ساٹھ مچین کو کھانا کھلا دے اس نے کہ غریب ہوں یہ بھی کر سکتا بیٹھ جائے تھوڑی دے کے پھر چھوڑ چھوڑ جی کہ 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 اس کھو تو کھو لے سو کھاغ کھو 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 م measurement دیتے ہیں علماء کو علماء کو یہ نہ سمجھ لیں میں اپنی طرف اشارہ کرنا آپ لوگوں نے کیوں ایسا کیا سکھایا جاتا ہے کہ علماء کی اولیاء کی دین کی خدمت کرنے وقت کی خدمت نہ کرو تاکہ دین نہ پھیلے ان کو پتا ہے کہ وہ آپ کتابیں لیں گے تبلید کریں گے وہ نہیں چاہتے کہ پیسہ پہنچے اور وہ کام کریں گے یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے علماء اولیاء کی خدمت کرنا یہ تو سنت ہے سواب ہے میرے دوستوں اور بزرگوں وہ عدیہ لے کر آیا نبی پاک نے قبول فرمایا فرمایا وہ بندہ کہاں گیا جو کہتا تھا روزہ توڑ بیٹھا ہوں تو جی بیٹھا ہوں جی میں فرمایے یہ خجوریں لے لے اور مدینہ منورہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے تیرا کفرہ ہو جائے گا تیرا آج ہم یہ فتوہ دے سکتے کوئی بیٹھے ہو علماء پوچھ لو ان سے بردہ آزاد کرے غلام آزاد کرے ساٹھ روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کلائے اس کے آگے ہمارے پاس کوئی فتوہ نہیں نبی کا اختیار ثابت ہوا صحابہ جانتے ہیں یہ نبی سب کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ کیا عقیدہ صحابہ کا حضرت فرماتے ہیں کیا عقیدہ صحابہ کا یہ نہیں کہ نبی خود سے کرتا ہے صحابہ کا یہ عقیدہ یہ اللہ کا حبیبہ اس کو اللہ نے اختیار دیا اسے عقیدہ کیا ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے اور اس کی اس کی بخشش ان کا صدقہ اللہ عطا کرنے والا ہے نبی باتنے والے خود فرمائے انہمہ نہ قاسم واللہ ہو یوٹی اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں اللہ عطا مجCheck عضível puro صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی یہ بات آپ نے فرمایا کہ لے جاؤ مدینہ منورہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے تیرا ؟ تپارہ ہو جائے گا اس نے وہ ٹوکری لے کر سر پہ رکھی اور آگے سے جو بات کی ذرا تبجہ سے سنیئے اس نے کہا اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں کیا میں خود رکھ لوں ناز دیکھو فدحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواج زبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر اتنا ہسے کہ آپ کی دانے نظر آنے لگ آپ کی عادت تھی مسکرانہ تبسم فرمانہ مگر اس کی بات پر اتنا ہسے کہ دارے نظر آنے لگ گئی کہ ایسا آدمی ہے میں نے کہا ساٹھ روزے رکھ کہتا نہیں رکھ سکتا میں نے کہا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کہتا نہیں کھلا سکتا میں نے کہا غلام آزاد کر کہتا نہیں کر سکتا کجوریں میں دے رہا ہوں اور کہہ رہا کہ وہ بھی غریبوں میں تقسیم نہیں کرنی خود رکھنا چاہتا لیکن صحابیوں کو ناز تھا صحابیوں کو ناز تھا جانتے تھے یہ کون آتا ہے سنے سنے بخاری میں عدیث موجود فرمایا فضحب اقیم ہو احلتہ اور لے جا اپنے گھر والوں کو کلا سے تیرا کفارہ ہو جائے گا اللہ اکبر سیار رسول بتائے صحابی کا عقیدہ کیا ہے نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ کرتا ہے سب کچھ نبی پاک نے ساتھی فرما دیا آجا لکا و لا لے غیر کا یہ صرف تیرے لیے ہے تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں اگر نبی پاک یہ نہ فرماتے تو آج مشکل ہو جاتی لوگ روزہ توڑتے اور اقبال صاحب کے پاک پہنچ جاتے لاؤ ٹوپری خجوروں کی اور حضور کی سنت پوری کرو مشکل ہو جاتی فرما دیا یہ تیرے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں بات سمجھ میں آ رہی لیکن صحابی کا عقیدہ تو معلوم ہوا اب یہ کہتے ہیں جی ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں ان سے پوچھو تمہارے اندر صحابہ کا کون سا طریقہ بتاؤ تمہارے اندر کیا ہے یہ مرزائیوں کو مسلمان مانتے مرزائیوں کو جڑاؤنچی کتنی آپ کو میں روایتیں دکھاؤں حضرت معاویہ کو انہوں نے جس طرح اور دوسرے صحابہ کی توہین کی چار عورتوں سے بیعق وقت زیادہ عورتوں کے نکاح کو جائز کہتے ہیں کافر کے زبیحہ کو حلال کہتے ہیں آؤ آپ کو میں بتاؤں یہ باب کیا کہتے ہیں سنیں 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 سفہ نمبر چھےالیس اور سنتالیس یہ رسائل اہل حدیث اسی میں سے دکھا رہا ہوں سنیں مولوی عبدالعزیز سیکریٹری جمعیت مرکزیہ اہل حدیث ہند خود لکھتے ہیں آپ نے لاہوری مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھی آپ مرزائی کیوں نہیں ان کا سناؤلہ امرت سری یہ اس کو لکھا جا رہا اوپر عنوان ہے سناؤلہ امرت سری اس کا عنوان کہ اس نے مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھی سنیں آپ نے فتوہ دیا کہ مرزائیوں کے پیچھے نماز جائز ہے یہ اپنے اس سناؤلہ کو کیا کیا کہتے ہیں وہ مرزائیوں کو مسلمان مانتا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھتا سنیں حافظ عبداللہ اور ان کے نامانگار خود عبداللہ روپڑی جو عبدالقادر روپڑی کا باپ تھا وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں عبداللہ اور ان کے نامانگار کے نزدیک متقی کا دائرہ اتنا تنگ ہے کہ کوئی اور دائرہ اتنا تنگ نہیں ہوگا غیر مسلم تو متقی کی تعریف سے بالبداحت خارج ہے مسلم فرقوں میں جن کو یہ مسلم فرقے شمار موتزلہ جہمی قادیانی عرشی فرشی وغیرہ سب لوگ یہ صاف لکھ رہے ہیں غیر متقی ہے لیکن ان کو مسلمان مان رہے ہیں یہ یہ آپ کے سامنے ایل حدیث کا حوالہ ہے بتاؤ مرزائی مسلمان ہیں ذرا اونچی قادیانی مسلمان ہیں جو ان کو مسلمان مانے وہ مسلمان ہے میں نے ان سے کو اپنا ایمان تو ثابت کرو رام کرشن کو نبی ماننے والوں مرزائی کو مسلمان ماننے والوں ہو کدھر تم اپنے عقیدے تو دیکھو یہ تو حال ہے تمہارا اور تم اعتراض کروگے اہل سنت و جماعت پر سنے صحابیوں کے عقیدے وہ بھی حدیث سے جنا رہا ہو اگر اہل حدیث کہلاتے ہیں تو ان باتوں پر شرق اور بدت کے فتوے کیوں لگاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے خطبہ ارشاد فرما رہے جمعہ کا دن سخت گرمی تہت پڑا ہوا ہے بارش نہیں ہو رہی ایک عربی ایک صحابی اٹھا عرض کی حضور اللہ سے بارش مانگی اللہ سے اللہ سے بارش مانگی مال حلاق ہو رہا ہے سبز جارہ تو دھور کی بات کوئی سوکا تنکا نہیں کہ جانور کھا لیں سخت طلب ہے پانی کی اگر پانی نہ آیا تو جانور کیا انسان بھی مر جائیں گے اس نے ساتھی ایک بڑا پیارا جملہ کہا اس صحابی نے جو کہا سنانا چاہتا ہوں آپ کو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا اور کون ہے جس کے پاس ہم جائیں کہا جا کے فریاد کریں کون ہے ہمارا اور کس کے پاس بھاگ کر جائیں کون ہماری سنتا ہے آپ کے سوا آلہ حضرت جھوم اٹھے اس بات کو اپنے ایک شیر میں انہوں نے یوں بیان کیا کہ اسے ابھی نے گویا کیا کہا وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا اور ہمیں بھی ایک ماں مانگنے کو تیرا آستہ بتایا ہمیں بھی کمانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدا یا اس سے ابھی نے اتنے درد اور سو سے یہ بات کی نبی پاک کا دریائے رحمت جوش میں آیا صحابہ کہتے ہیں سخت دھوپتی گرمی بادل کا کہیں نام و نشان نہیں تھا ادھر میرے آقا کے آتھ اُٹھے ادھر سے کالی کالی گھٹائے اُٹھیں نبی پاک جمعہ رات اگلا جمعہ آگیا بارش بند کون برساتا ہے بارش محبت سے کہیے ایک مرتبہ اللہ کہنے سے چالس نیکیاں ملتی اب خدا حافظ کہتے ہیں کہنا جائز ہے مگر خدا اللہ کا نام نہیں اس کو کہنے سے یہ نیکیاں ملتی اللہ کہیں گے نیکیاں ملیں گے مومن کو ثواب کا لالت جب بھی اللہ کا نام لو محبت سے لو اس کے کہنے سے چالس نیکیاں ملتی ہے چالس گناہ محبتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں بارش کون برساتا ہے کون برسا رہا تھا بند کیوں نہیں ہوتی پہلے بھی اللہ برساتا تھا اب بھی اللہ ہی برسا رہا ہے بند دوسرا جمعہ آگیا بارش بند مجھ سے پوچھیں تو ایک بات کہتا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں بند کیوں نہیں ہوتی گویا اللہ نے کیا فرمایا محبوب تیرے کہنے سے برسائیہ بند بھی اس وقت کروں گا جب تُو کہے گا اللہ دوسرا جمعہ آگیا پہلے جمعہ بارش کا نام و نشان نہیں تھا سیابا کہتے ہم گھروں میں گئے بھیگتے ہوئے گئے اب دوسرا جمعہ بھیگتے ہوئے آ رہے ہیں پانی برس رہا ہے دوسرا جمعہ آیا وہی شخص پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا پہلے اس طرح مر چلے تھے اب اس طرح مر چلے ہے پہلے مر رہے تھے بارش نہیں ہو رہی اب مر رہے ہیں کہ بند نہیں ہو رہی فرمایا اچھی طرح بارش ہو جانے دے نا ذرا زمین اچھی طرح پانی جذب کر لے ذرا سبزہ چارہ ہو جانے دے اس نے کہا حضور ہمارے کچھے کچھے مکان وہ بھی تو گر جائیں گے فرمایا کیا چاہتا ہے اب صحابی کا طلب دیکھو مانگ دیکھو حضور فرماتے ہیں کیا چاہتا ہے وہ آگے سے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے حضور یہ بارش ہم پر نہ ہو ہمارے ارد گرد ہوتی رہے بولو انہوں آپ یہوں سے کر سکتے ہو ایسا کہ اتنے اسے میں ہو اور باقی میں نہ ہو ہو سکتا ایسا نہیں اٹھاؤ بخاری نبی پاک نے اپنی انگلی پھرائی اور کہا اللہمہ ہوا لینا ولا لینا ادھر انگلی ہل رہی ہے ادھر باطل پھٹ رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم گھر پہنچے ہمارے گھروں پر ایک بوند نہیں گر رہی تھی جنگل میں موزلہ دار بارش ہو رہی تھی اللہ میرا یہ ہے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کس کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ صحابہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں نبی وہ ہے جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے حضرت ربیہ ابن کعب کا واقعہ مشہور بخاری میں حدیث موجود کتنی سناؤں ان کا کیا حال ہے رب کے سامنے بھکڑے ہوئے نہ اکڑ کے ہاتھ یہاں بانگتے ہیں جہاں جنانی آنڈیاں ہیں اکڑ کے کھڑے ہو ایک ٹانگ دوسرے کے پاؤں پہ چڑھائی ہوئی مذہب حدیث نہیں پڑی جسموں کو نرم کرو اللہ کے آگے آجزی سے کھڑے ہو اکڑ کے کھڑے ہو جیسے مقابلہ کر رہے ہیں چہرے دیکھ لے ما شاہ اللہ کیسا نور پرس رہا ہے ایسا ہے کہ چہرہ صبح صبح متھے لگ جائے شام تک معلوم جو برکتیں ہوں گی وہ آپ جانتے ہیں ان کے عقیدیں گند بھرا ہوا ہے میرا گند ان کی نماز کا حال سناؤں آپ پڑھنی ہو میری اس کتاب اقائد میں پڑھیں ان کی نماز کا کیا ہے اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں نماز میں جو طریقے لکھے ہیں اگر آپ کو سناؤں آپ پریشان ہو جائیں میں نے اتنا گند کسی اور فرقے میں نہیں پڑھا جو گند ان کے حال لکھا ہو وہ نزل العبرار پوری سناؤں فقہ محمدیہ اور فقہ کلان سناؤں آپ کو بہت پریشان ہو ارے اٹھاؤ اپنا فتاوہ سنائیا اور اس میں پڑھو یہ این حدیث ہونا عمل ہے مذہب نہیں ہے تم نے انگریز سے اپنا نام الات کروایا ہے تم انگریز کی پیداوار ہو اپنا توکر دکھاؤ ہم حدیث کے ماننے والے تم صرف چار حدیث ہے تم نے یاد کی ہے اور ان کے ساتھ اپنے مطلب کی باتیں کرتے ہو تم حدیث کو جانتے تک نہیں ہو رفایدین پر ہمارا اختلاف نہیں کرتے ہو شوق سے کرو آمین بلجہر کہتے ہو شوق سے کہو اس پر ہمارا اختلاف نہیں لیکن تم تقلید کے خلاف بولتے ہو تمہارا یہ اختلاف غلط ہے تمہیں جاننا چاہیے جو تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہو جاتا تم لوگوں نے ہر ایک کی تقلید کو اختیار کیا ہوا ہے اصولِ حدیث کو کہا سے مانتے ہو اگر اصولِ فتح کو نہیں مانتے یہ اصولِ حدیث کس نے بنائے ہیں تمہیں تقلید کے خلاف بہت تمہیں تقلیف ہے نا ہر ایک کی تقلید کر رہے ہو دوسروں کو کہتے ہو امامِ ابو عریفہ کے پیچھے نہ چلو تو کیا تمہارے پیچھے چلے ہو صحابہ کے عقیدے پر ہے ہم اہلِ سنت و جماعت ہیں اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں صرف تقلید کے مسئلے پہ نہیں تم رفعیدین پہ بھی بات کرنا چاہتے ہو اس میں بھی تو حدیث موجود ہے اور تم تو صرف ایک یا دو مرتبہ کہتے ہو میں تمہیں وہ بھی حدیثیں دکھاتا ہوں کہ رکو میں جانے پر رکو میں اٹھنے پر سجدہ کرنے پر ہر وقت رفعیدین پھر ان پر بھی عمل کرو کہتے ہیں وطر ایک بھی وطر ہوتا ہے تین وطر کیوں پڑھیں ایک بھی وطر تو روایہ تمہیں ایک بھی وطر تین بھی وطر پانچ بھی وطر ساتھ نہیں وطر کسی دن ایک پڑھو کسی دن تین پڑھو کسی دن پانچ پڑھو کسی دن سات پڑھو صرف ایک والی حدیث کو کیوں پکڑا ہوا ہے تم نے کہتے ہیں جی آٹھ تراوی ہے کہاں ہے آٹھ تراوی آٹھ کے ساتھ تراوی کا لفظ دکھاؤ تب مانیں گے لاؤ جو حدیث پیش کرتے ہو اس میں تو یہ ہے کہ نبی پاک رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی روزانہ گیارہ رکتے پڑھتے تھے اور یہ کہتے ہیں اس میں آٹھ تراوی کی تھی اور باقی تین ویتر تھے تو اگر اور صرف تراوی تھی وہ تو پھر رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے تم صرف رمضان میں کیوں پڑھتے ہو سارا سال پڑھا کرو نا اپنی طرف سے مسئلے نکالے ہوئے ہیں تم نے سنو جان لو ہم اہل سنت و جماعت ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں ہمارے تمام عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے ہم کسی امام کے قول سے عقیدے کو نہیں پیش کرتے ہماری بنیاد قرآن اور حدیث ہے ہمارا ہر عقیدہ اہل شعید اللہ شرعیہ سے ثابت ہوگا تم لوگوں کی طرح نہیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہم نزل الابرار کے تحت عقیدے نہیں بناتے ہم قرآن مکرم کے مطابق عقیدے بناتے ہمارے عقیدوں کا ثبوت چاہیے قرآن حدیث میں موجود مگر وہ تم ہو جنہوں نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا صحابہ کے خلاف غانیاں تمہاری کتابوں میں ہیں نبی کے خلاف برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں اللہ کی برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہو لا شریک مانتے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہے اور سنو ان میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں ان کو بے مثل بے مثال ہم صحابہ کو مانتے ہیں اہلِ بیت کو مانتے ہیں تابعین تبہ تابعین اولیاء صلاحہ احمہ سب کو مانتے ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں ہیں کہ صرف انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے تم ایجنٹ اور دشمنوں کے مسلمانوں میں انتشار اور افتراک پھیلانا چاہتے ہو تم یا رسول اللہ مدد کے منکر بتاؤ عرب کی جنگ ہوئی تھی تم نے امریکہ سے مدد کیوں مانگی تھی کیا تمہیں بخاری میں نبی کی وسیعت نظر نہیں آتی کہ یہود و نصارہ کو مشرقین کو جزیرہ عرب سے نکالو اور ان لے کے آیا ہے تم لے کر آئے ہو تمہارے مستیوں نے فتوے دیئے ہیں مزارات کو تم نے گرایا ہے نبی کی آثار کی توہین تم نے کی ہے تم وہ لوگ ہو جو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں کے دشمن ہو بخاری کو کس نے بدلنے کی کوشش کی حدیثیں کس نے نکالنے کی کوشش کی وہ تم ہو تمہارے نکالنے سے حدیثیں ختم نہیں ہوں گی تمہاری ان کوششوں سے سننی ختم نہیں ہوں گے سن لو جتنا سنیوں کو مٹانا چاہو گے اتنا ہی سننی اور اونچے ہوں گے اللہ 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 میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر عقائد سنائے ہیں ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی آؤ اوالوں کے ساتھ بات کرو نہیں نہیں اوالوں کو رکھو ایک طرف یہاں دو کڑائیاں لاکے رکھو آگ جلاو ان میں تیل ڈالو جب تیل کھول جائے ایک میں میں کھوٹتا ہوں سچے ہو تو آؤ کھوڑو دوسری میں جو بچ گیا وہ سچا جو مر گیا وہ جھوٹا آؤ مجھے اپنی صداقت پر یقین ہے میرا عقیدہ سچا میرا نبی سچا میرا امام آزم سچا میرا غوث آزم سچا ہے مجھے بتاؤ تمہارے نباب صدیق حسن خاک بھوپالی جن کو تم اپنا پتانی شیخ القل کہتے ہو اس نے قاضی شوقاں مددے ابن قیم مددے کے شیر پڑے یا نہیں پڑے ہم یا رسول اللہ مدد مانگے تو تم شرک کہتے ہو وہ ابن قیم سے مدد مانگے تو جائے اس پہ فتوہ لگاؤ کہ وہ مشرک تھا پھر میں مانوں کہ تم واقعی سچے ہو نباب وحید الزمانے جو صحبہ کو گالیہ دی حضرت معاویہ کے لیے اور دوسرے صحبہ کے لیے جو لفظ کہے ذرا اٹھاؤ اس کی کتاب جا کر پڑھو وحید اللغات پڑھو جا کر تمہیں پتا چلے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ خاموش ہیں ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں لیکن نبی کی توہین پر خاموش رہنا بے غیرتی ہے وہ ہم نہیں ہوں گے لیکن اگر ہمیں چھیڑو گے ہم چھوڑیں گے نہیں بہتر ہے اپنا طریقہ رکھو ہم تمہیں دعوت حق دیتے ہیں قرآن موجود حدیث موجود تسلی چاہتے ہو آؤ سوال کرو میں جواب دینے کو تیار لیکن انتشار کرو گے تو جو باتوں سے نہیں مانتا ہم اس کو لاتوں سے پھر منوانا جانتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں آئیے ان کے یہ سوال جمع ہوئے ہیں اب میں ان کے جوابات پیش کر دیتا ہوں مختصرا حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ جس کو جواب چاہیے ہو وہ خود جلسہ کروائے وہ تقریر کروائے پورا جلسے کا اتمام کرے تاہم یہ جمع ہوئے ہیں میں وہ مختصرا ان کے جواب پیش کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ حج کے لیے جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر امام اہلِ عدیث ہوتے ہیں تو ہم اپنی نماز کیسے ادا کریں میری کتاب مسئلہ امامت پڑھ لیں حج کے ارکان میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے آپ نے اگر وہاں کا امام بدقیدہ ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی نہیں اور حج کے ارکان میں یہ شامل نہیں حج ہوتا ہے منا مزدلفہ عرفات کعبے کا تواف کرنا شامل ہے کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس میں شامل نہیں آج تقریباً بارہ یا پندرہ سال پہلے عزام سے پہلے صلاحات نہیں پڑھا جاتا تھا تو حالات اور کاروبار سب ٹھیک تھا جب سے یہ شروع حالات اور کاروبار سب خراب ہو گیا میرے دل میں شک و شبہ ہے قرآن عدیس کی روشنی میں جواب دیں جبار بٹن والا موجود ہے یہ جبار صاحب عبدالجبار صاحب یہ مجھے ثابت کر دیں یہ بھائی صاحب جنہوں نے رکھا لکھا ہے کہ پندرہ بیس سال بارہ پندرہ سال سے پہلے صلاحات نہیں پڑھی جاتی تھی میری اپنی جتنی عمر ہے میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں اور میری عمر یقیناً پندرہ سال سے تو زیادہ ہی ہے پوچھ رہا ہوں آپ سے زیادہ ہے نا میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں نہیں نہیں میں آپ کو ایک ہزار سال سے میں ثبوت دے دیتا ہوں کتابوں میں میں نے پوری کتاب لکھی ہے ازان اور دروشری میں چودہ سو سال کا ثبوت پیش کر دیتا ہوں میری کتاب ازان اور دروشری پوری اس مسئلے پر موجود ہے نبی پاک کا حکم ہے ہر نیک کلام سے پہلے حدیث ہے ہر نیک کلام سے پہلے درود پڑھو تو جب نبی کہہ رہا پڑھو تو آپ منع کرنے والے کہوں حالات اب بھی ٹھیک ہے جس کو درود پڑھنے سے کوئی سمجھتا ہے حالات خراب ہوتے ہیں تو ایسے حالات پھر اچھے ہو سکتے نہیں جو درود بند کر کے درود کے ساتھ تو حالات اچھے ہو سکتے ہیں درود بند کر کے اچھے ہو سکتے نہیں عید الادہ کی قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں بعض لوگ چار دن بتاتے ہیں وہ جو عدیث پیش کرتے ہیں تو پورے مہینے کی ان کو چاہیے نا انتیسویں دن کیا کریں یہ چوتھے دن بن سروڑ پہ بقاعدہ کمنٹری ہوتی ہے لیجے جی مولانا صاحب نے لنگوڑ کس لیا ہے وہ چھوڑی کو دیکھ رہے چھوڑی ان کو دیکھ رہی ہے سامنے اونٹ آگیا دونوں نے آنکھیں ملائیں آنکھیں چار ہوئیں اور جناب پھر کو گانا گاتے ہیں اس کے بعد دونوں جناب بھنگڑا ڈالتے ہیں پھر وہ یہ کمنٹری اور یہ قربانی نہیں لگتا پتہ لگتا ہے کہ مجرہ ہو رہا مہاد اللہ یہ انہوں نے چوتھے دن کا نکالا ہے تیسرے دن تک ہوتی ہے بارہ کی شام تک اس کے بعد قربانی ہمارے نزدی نہیں ہے یہ جان بوچ کے کرتے ہیں ان کو کرنے دو تاکہ ان کی قربانی نہ ہو آپ کا کیا نقصان کرنے دو ان کو میرا سوال یہ ہے ایک خاتون ہے نماز کا جو وقت ہوتا ہے نیت میں وہ ضرور کہا جاتا ہے جیسے نماز زہر یا آسر یا مغرب لیکن شب قدر شب میراج اور تمام عبادت کی راتوں میں اور مغرب کی نماز کے بعد جو نفل ادا ہوتے ہیں جو کم از کم چھے اور زیادہ سے زیادہ بارہ تعداد اوہ بین انہوں نے اوہ بین لکھا ہے اوہ بین ان نماز کی نیت کرتے ہیں ہم کس وقت آپ صرف نماز اوہ بین کہیں وہ اوہ بین اسی وقت کا ہی نام چاشت وقت کا ہی نام چاشت کہتے ہیں جب دن چرتا ہے یہ نام ہی وقت کے ہیں بی بی آپ کو معلوم نہیں اگر آپ وہ عربی جانتی ہوتی تو ان ناموں میں ان کا وقت موجود ہے آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت نبی کے نام پر انگوٹھے کیوں چومتے ہیں شبیہ آپ اپنے چومتے ہیں یا ان کے چومتے ہیں جرح جواب دیں ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ نے کبھی ان کا تو نہیں چوم آنا میرے والد صاحب کی پوری کتاب ہے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ حدیث ہے موضوعات کبیر میں امام ملہ علیہ خاری نے اس حدیث کے تحت لکھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدییت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پر میرا طریقہ لازم میرے خلفاء راشدین کا طریقہ ان کی سنت بھی لازم تو نبی پاک کا نام جب موضن لیتا تھا حضرت ابو بکر اپنے انگوٹے چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے حضور نے فرما جو ایسا کرے گا اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی تو یہ حضرت ابو بکر کی سنت ہے حدیث سے ثابت ہے اس کے بعد اب کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے یہ محبت ہے جو چومیں جو نہیں چومتا نہ چومیں وہ جس کا مرضی جو مرضی چومتا رکھیں کیا نالائن پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم اسے عزت ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ان کے پاؤں کی جوتی ہے اور برہ ربیل اول کو نالائن پاک کے جنڈے لگانا کیا جائز ہے ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ مبارک جوتی ہی تھی ان کی مگر آپ کے لیے نبی کی جوتی کا کیا مقام ہونا چاہیے آپ اس کو اس طرح نہ لکھیں آپ کے لیے وہ کتنی عزت کی باعث ہے تو قرآن پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم جب جاتے ہیں وادی میں مقدس وادی میں اللہ فرماتا فَقْ لَا نَعْلَيْكَ اپنی جوتیاں اتار دو نبی پاک کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ عرش پر گئے ہیں محدثین کے طریق پر یہ ثابت نہیں محدثین کا جو ہوتا ہے معاملہ بڑا سخت ان کے طریق پر یہ ثابت نہیں کہ نبی پاک نالائن شریف سمیت عرش پر گئے مگر کسی کچھی حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ بغیر اس کے گئے اگر وہ ثابت نہیں ہے تو یہ بھی ثابت نہیں اور وہ کتنی عزت کی بات ہے ذات جو سعید میں تھانوی نے لکھا اس کے علاوہ علماء اہل حدیث کے میں تمہیں دکھا دوں کہ اس کے لیے برکات ثابت ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ہم اس کو عزت سمجھتے ہیں یہ دیکھنے میرے سینے پہ میرے دل پہ لگی ہوئی ہے آپ کو نہیں پسند ہے نہ ہو ہم تو سمجھتے ہیں اگر ہمیں مل جائے تو ہم تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھیں گے یہ محبت کی بات ہے آپ کو اگر اس سے غرض نہ ہو لیکن یہ کہ اس کے اندر لکھنا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے حضرت عمر کی روایت موجود جانوروں پر وہ اللہ کا نام لکھتے تھے ان کی رانوں پر حدیث میں موجود ہے لیکن چونکہ یہاں لوگ اس سے صحیح طرح واقف نہیں ہیں تو اس میں ایسے کلمات اگر نہ لکھے جائیں تو بہتر ہے ورنہ منع نہیں ہمارے علاقے کے مسائل مزارات اولیاء اکرام پر جانا اور نظر و نیاز کرنا اور ان کے وسیلے سے مانگنا اور چادر چڑھانا کیسا سوال نمبر دو انگوٹھے چومنا کیسا سوال نمبر تین یا رسول اللہ کہنا کیسا اور ضرور اسلام پڑنا کیسا سوال نمبر چار چالیسمہ تیجہ اور قبر پر آزان دینا کیسا سوال نمبر پانچ نات پڑنا کیسا اور کیوں پڑی جاتی ہے سوال نمبر چھ والدین اور پیر صاحب کے ہاتھ چومنا کیسا سوال نمبر سات دیوبندی کہتے ہیں ماذا اللہ محمد ہمارے بڑے بھائی ہیں سوال نمبر آٹھ ربی و نور میں چراغہ کرنا لنگر کرنا صدقے کرنا جلسے جنوس نکالنا کیسا سوال نمبر نو نماز میں رفعہ دین کرنا کیسا اس کے بارے میں بتائیے سوال نمبر دس رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں کیا یا مسلمان کہلانے کے اقدار ہے سوال نمبر گیارہ آزان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کیسا ذرا اس کے بارے میں بتائیں اول تو میں ان تمام چیزوں کا بغیر پڑے تقریر میں جواب دے چکا میری تقریر میں ان سب چیزوں کا جواب تھا یا نہیں مختصرا اگر آپ کو سننا ہے سنیں پہلا سوال مزارات اولیاء کرام پر جانا اور نظر و نیاز کرنا کونسی آیت یا کونسی حدیث ہے چانا منع بلکہ بخاری میں مسلم میں حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن تو نہائی تو کمان زیارت القبور فضوروہا میں تمہیں منع کرتا فاقبروں کی زیارت سے اب حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو بخاری میں حدیث مسلم میں حدیث زہا میں موجود کون فرما رہا ہے نبی پاک فرما رہا ہے مزاروں کی زیارت قبروں کی زیارت ذرا اونچی اور اونچی نبی پاک فرما رہے ہیں اگر آپ کو فتاوہ سنائیہ اور فتاوہ نظیریہ جو اہل حدیث کے ہیں اور دیوبندیوں سے چاہیے تو میری نئی کتاب والدین رسالت مہاب اور اس کے ساتھ رسالہ قبر کے احکام و عداب میں نے اس میں تمام روایتیں دیوبندیوں وہابیوں اہل حدیث وغیرہ سب کی نقل کی ہیں اس میں ان کا بھی حوالہ موجود ابن تیمیہ ابن قیم کے حوالے موجود جن کو یہ وہابی اپنا بابا آدم سمجھتے ہیں اپنا کوب سمجھتے ہیں ان کے بھی میں نے حوالے نقل کیے ہیں مزارہ پر جانا منع نہیں ہے کسی نے منع نہیں کیا رہا نظر و نیاز آپ نظر و نیاز کس کو کہتے ہیں پہلے یہ بتائیں اگر یہ ہے کہ اللہ کی عذاب میں کوئی چیز قربان کرنا کھانے پینے کی یا دینا اور اس کا ثواب کسی کو بخشنا جس کو عیسالِ ثواب کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں عیسالِ ثواب اختلافی موضوع نہیں اور وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا فِدْلَنَا وَلِي اخوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِمَانِ قرآن سے ثابت کہ بعد میں آنے والے اپنے پہلے گزر جانے والے ایمانی بھائیوں کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں دعا بھی عمل کوئی چیز دینا نیکی کرنا صدقہ کرنا یہ بھی زندے کا عمل اور اس سے مردے کو فائدہ ہونا یہ قرآن عدیس سے ثابت اس میں کوئی شعبہ نہیں جنازہ آپ پڑتے ہیں یہ عمل زندے کا بتائیے مردے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہر نماز میں آپ کہتے ہیں رَبَّنَا فِدْلِي وَلِوَالِدَيَّا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ تو یہ آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو قیامت کے دن تو اگر آپ کی اس دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو کیا فضول کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے یقیناً فائدہ ہے اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو زندے کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے اس چیز کو اصل میں عیسالِ ثواب کہتے ہیں یہ نظر نیاز عرفی لفظ ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینا اور اس کا ثواب کسی کو پہنچانا یہ عیسالِ ثواب ہے نہیں اگر آپ کے نزدیک اس میں کوئی غلط بات ہے آپ بیان کیجئے میں اس کا جواب دے دوں اس بات کو میں نے واضح کر دیا مزید دیکھنا ہو تو میرے والد صاحب کا رسالہ ثواب العبادات الہ ارواح الاموات یہاں موجود ہے کہ جو وفات پا جانے والے ان کو کس طرح لفظ نظر اور نیاز یہ کہتے ہیں نظر صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے تو جو بھی کوئی کام کرتے ہیں ہم وہ اللہ کے لئے کرتے ہیں لیکن جس کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے اس کا نام اس پر بول دیتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہے چیز وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ثواب اس کا جس کو بیجنا ہے اس کا نام بولتے ہیں آپ مجھے بتائیں قربانی کے جانور آپ اللہ کے لئے کرتے ہیں اپنے لئے کرتے ہیں کہتے ہیں میرا بکرا یہ اس کی طرف سے یہ اس کے لئے تو یہ نام بولتے ہیں نا آپ بھئی یہ بیٹی کے لئے یہ بیٹے کے لئے یہ بھائی کے لئے حالانکہ کر رہے ہیں کس کے لئے اللہ کے لئے تو یہ مجازی طور پر نام لینا چنانچہ حدیث موجود ہے حضرت ساد کی وفا حضرت ساد کی والدہ وفا تو پا گئی حدیث موجود اس میں یہ ثواب العبادات میں بھی آپ دیکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا ایس صدقت افضل کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا ما پانی پانی کا سفتہ فہا پارا بے رنگ انہوں نے کونہ خودوایا اور کیا کہا وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ یہ کونہ ساد کی ماں کے لئے ہے یہ کونہ ساد کی ذرا کہیے گا یہ کونہ ساد کی ماں ہے انہوں نے اللہ کے لئے خودوایا تھا یا ماں کے لئے خودوایا تھا اللہ کے لئے لیکن سباب کس کو بیٹنا تھا ماں کو تو اس پر ماں کا نام بولا یا نہیں اور یہ حدیث سے ثابت ہے تو ہم نے بھی گیاروی کہہ دیا یا غوث پاک کی کہہ دیا نیاز تو مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دیا پیش کیا اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے تو غوث پاک کے ثواب پہنچانے کے لئے کیا ان کا نام بول دیا اس نام بولنے سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیز حرام ہو جائے گی ایسی بات نہیں میں نے حدیث سے آپ کو اس کا ثبوت دے دیا ہوں انگوٹھے چونہ کیسا ہے میں اس کا جواب دے چکا یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے اور درود سلام پڑھنا کیسا درود سلام پڑھنے کا حکم ہے یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہم صلی اللہ وسلم اللہحمن ہیدی وقت اللہم چیز اللہم چیز